اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے بھائیو اس زمن میں قرآن پاک کی دو آیات بڑی اہم ہیں جو امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چپٹر میں آخری دو باب کی تقریباً چھالیس احادیث پرٹیکولر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی اس سے ریلیٹڈ ہیں صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق چار ہزار چار سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار چار سو تہتر تک یہ چھالیس احادیث ہیں اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں ظاہرہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی چپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرٹیکولر آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس کے صحیح بخاری میں کئی طرق موجود ہیں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق ایک ہزار دو سو اکتالیس تین ہزار چھے سو سٹھ سٹھ اور چھے سو اٹھ سٹھ اور چار ہزار چار سو چفن ان تمام طرق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے ہجرے میں داخل ہوئے انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا آب صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ تعالی آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی کیونکہ صحابہ اکرام میں پرٹیکلر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈانمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ تھا تو اسی لیے سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک دفعہ موت آنی تھی وہ آ گئی اور کہا یا نبی اللہ ایک ہزار دو سو اکتالیس سہی بخاری میت مبارک کو مخاطب کر گئے پھر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے سے باہر نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر وہی اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے سیدنا عبو بکر نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اپنے مسلحے پر سیدنا و مولانا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تھا ان کا رگارڈ صحابہ اکرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ اکرام کی نسبت لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اس موقع پر اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا من کانا یعبدو محمدن فإن محمد قد مات جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں ومن کانا یعبدو اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی اللہ یمود تو بے شک اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر اپنی بات کی دلیل میں دو آیات تلاوت کی پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محبوط صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے اور پھر آیت تلاوت کی سورہ الامران کی آیت نمبر ون فورٹی فور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَعْقَابِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا یہ اگر فود ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو شاکرین کو ہم جزا دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لاکر اپنے اوپر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے اپنا فرض پورا کر کے چلے گے اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے حالانکہ ہم نے سنی تھی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھی کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے اللہ اکبر اسی جگہ پر بیٹھ گئے آیات سن کر ظاہر ہے صحابہ اکرام میں اور امتیوں میں یہ تو فرق ہے آیت سنتے تھے سمیح نہ واتانا بارل اس حدیث سے پانچ ریزلٹس نکلے ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائیں ریزلٹ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا عبو بکر صدیق کی سنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے چنانچہ الموتہ امام مالک میں سنن القبرہ البحیقی کے اندر فضل الصلاة علیہ نبی میں اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نوی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روزہ شریف پر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا عبو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتہ اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک دعا تعلیم فرمائی ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار دو ست ستاون کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں بھرل یہاں پر ایک زمناً بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا سنن نسائی القبرہ میں پورا چپٹر ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنن نسائی کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا مولانا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے من کنتو مولا ہو فہادا علی و مولا جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا البتہ ایک استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈویجویلی لوگوں نے پڑھا امام کوئی نہیں تھا کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام آتے تھے اور چار تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے تو اس طرح جنازہ ہوا ریزنٹ نمبر ٹو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک ہی موت آپ کو آئے گی اسی لئے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چار سو اکاون اما عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق سے محبت کرتے ہیں تو میں نے وہ مسواق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لیکن وہ مسواق سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو پھر میں نے اپنے موہ میں چبا کر اس مسواق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوابِ دهن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن فی آخر يوم من الدنیا و اول يوم من الآخرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اب یہ سیدہ عائشہ نے عقیدہ کلیر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعی دوسرے مورڈ میں کنورشن ہو گئی ریزنٹ نمبر ثری کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آسکتی لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فوراں رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں جس نے یہاں لوگ کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراں بات کو قبول کر لیا ریزنٹ نمبر فور عقید توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اس عقیدے کو راسی کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ آئے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے کل نفس ذائقت الموت اور یہاں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُولُ اَفَئِمْ مَاتَ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اب یہاں کہتے ہیں گستاغی ہوگی اب یہ قرآن کی آیت ہے اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ یا قَتل کر دیے جائیں حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا تو یہ جو زیادہ مچے خواہ بنے ہوئے ہیں آج کا لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں وفات کا لفظ نہ استعمال کریں یہ گستاقی ہے تو قرآن گستاقی سکھا رہا ہے اور سیدنا مبکر صدیق نے وہ خطبہ دیا اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں شہادت کا لفظ استعمال کریں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بھی الحمدلللہ یہاں سے کلیر ہوا اور ذر نمبر فائیو ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ سیدنا مبکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی اور دیکھیں سیدنا مبکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں دو آیات تلاوت کی یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے حوالہ دکھائیں تو یہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے بزرگ پاغل ہیں تو سیدنا مبکر صدیق سے بڑا کون اس عمت میں بزرگ ہے انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا سمیعنا و اطعنا الحمدللہ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندہ کلچر ہے یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراں سرنڈر کر دیا یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوئے تو ان کے کان پر جون تک نہیں رکھتی وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہوگا ہمارے بزرگ پاغل ہیں اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سیدنا عمر جیسا انسان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے وہیں پہ بیٹھ کے یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اونیاں اونگیاں جی تو یہ فرق ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کوئی فوراں رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے